امت کو جن خزانوں سے نوازا ان خزانوں کا ایک پہلو مسنون دعائیں ہیں پل پل کی دعا اور ایک ایک پہلو کی دعا اور ایک ایک خطوہ ایک درجے سے دوسرا ایک حرکت سے دوسری اور ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھ لائی اور ان دعاوں میں جو الفاظ متعین فرمائے ان میں حکمتوں کے سمندر اور حکمتوں کی قینات بھر دی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو عدی شریف میں آتا ہے اللہ مفتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے دعا پون رکھتے ہیں اور دروش شریف پڑھتے ہیں اور یہ والی دعا پڑھتے ہیں اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر عبادت کرنے کے لیے داخل ہو رہے تو ہونا چاہیے تا اللہ مفتح لی ابواب عبادتک اے اللہ اپنی عبادت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے عبادت کے نقشے ہمارے اوپر کھول دے عبادت کے سارے کے سارے پہلو ہمارے اوپر کھول دے تاکہ ہم عبادت مختلف اقسام اور مختلف انواع کے ساتھ آپ کی کر سکیں لیکن یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ باب نہیں آیا ابواب آیا ہے دوسرا رحمت آیا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ نہیں دیئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اللہ کے ساتھ تعلق اور امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ تو ایک ہی باب بہت ہے ابواب دروازے ہی دروازے رحمتی کا آپ کی رحمت کے مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہم عیت و عبادت کے لیے ہیں ہمیں عبادت پہ ناز نہیں ہیں ہم یہاں پر فرض نواز پڑھنے آئے ہیں ہمیں نماز پہ ناز نہیں ہیں ہم نفل پڑھنے آئے ہیں ہمیں نوافل پہ ناز نہیں تلاوت پہ ناز نہیں بلکہ ہماری عبادت کرنے سے پہلے ہی ہم اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنے رحمت کے ہی دروازے کھولیے ہم عبادت نہیں اس درجے کی کر سکتے کہ عبادت کو پیش کر کے آپ سے لیں بلکہ آپ ہمارے اوپر رحمت کے ہی دروازے کھول دیں پھر ایک دروازہ بھی نہیں بہت سارے دروازے یہ بھی شفقت کا پہلو ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہو بتایا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر اللہ سے مانگو اللہ سے ایک دروازہ نہیں دینے والی ذات ہے کھولنے والی ذات ہے دروازوں پر دروازے کھولنے والی ذات ہے تو مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی اب واب رحمتک اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے ہی دروازے کھول دے